سباح الخیر، اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جميعاً الدرس التاسع، چیپٹر نائن، آج ہم پڑھیں گے حروف الجر، اس کو ہم الحروف الجارہ بھی کہہ سکتے ہیں the prepositions حروف جارہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا سیونٹین ہوتے ہیں، سترہ ہوتے ہیں اسم پر داخل ہوتے ہیں اسم معنی ہوناون اور اس کے آخری حرف کو زیر دیتے ہیں جن میں سے آپ پانچ حروف جارہ اس چیپٹر میں پڑھیں گے جو کہ بنیادی ہیں اور جن کا استعمال اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو ان الفاظ معانی کو آپ اپنی کاپی پر لکھئے گا اس کے بعد سب سے پہلی مثال القردو على الشجاری the monkey is on the tree تو آپ نے دیکھا على حرف جر ہے على الشجاری اور على کی وجہ سے شجر کے لاسٹ میں زیر لایا جا رہا ہے شجاری ہم اس کو شجارا یا شجارو نہیں پڑھ سکتے بلکہ حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے اسی طرح الفارو فی البیت چوہا گھر میں ہیں دماؤ سے زندہ ہاؤس المبرات للولدی شاپنر لڑکے کا ہے یعنی لڑکے کے لئے ہیں فور دا بائی العمل من الصباح کام صبح سے ہے العطلت الى المساء الى المسائی مساء کے نیچے زیر لائے جا رہا ہے علاقی وجہ سے چھٹی شام تک ہے دا ہالیڈے تو دا ایویننگ اسی طرح الوسادت علا الفغاشی تکیہ بستر پر ہے الوسادہ یہاں پر ہم الفلام کے ذریعے اس کو خاص کیا اور الفلام آنے کی وجہ سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور ایک پیش باقی رہتا ہے اسی طرح جو بھی ریڈ کا درس میں جو حروف ہیں وہ حروف جار رہا ہیں ان کے بعد جو بھی حرف لائے جاتا ہے جو بھی ورڈ لائے جاتا ہے وہ اس کے لاسٹ میں ہم زیر لگاتے ہیں اس طرح آخیر تک آپ کو سینٹینسز کا ٹرانسلیشن کرنا ہے اور سب سے پہلے ان الفاظ معانی کو اپنی کاپی پر لکھئے گا اس کے بعد فرنڈا ٹرانسلیٹ انگلیش سے آرابک سینٹینسز کا ٹرانسلیشن ہے اس کو کیجئے گا پہلے اپنی کتاب میں کریے اس کے بعد اپنی کوپی پر لکھئے گا On the road على الشارعی In the house فی البیتی For the boy للولدی From the school من المدغسطی To the mosque الی المسجیدی الی المسجیدی The bag is on the table الحقیبت وعلی المکتب The pen is in the bag القلم فی الحقیبہ اس طرح اخیر تک آپ کو ان سینٹینسز کا ٹرانسلیشن کرنا ہے اسی طرح یہاں آرابک سے انگلیش ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی اپنی کاپی پر لکھئے گا على المکتب On the table اس طرح فی السوقی ان دا مارکیٹ لیلولدی For the boy من الشرعی From the road اخیر تک آپ سینٹینسز کا ٹرانسلیشن کیجئے گا اور لاسٹ میں فیلن دا بلینگس ہے اس کو اپنی کتاب میں لکھئے پھر اپنی کاپی پر لکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر کو پڑھیں گے الان مع السلامت الاللقاء موسیقی